عزیز طلبہ و طالبات دوستو اور ساتھ یہ آپ کی حد میں میرا آداب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور میں یہ ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی پانزار آپ کو ہمیشہ تاندرسی کی نمت سے نباز دے رہیں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اردو زبانوں عدب میں عدبی صلاحات اپنی احمد کی حامل بھی ہیں جس کی وسادت سے جو مصنف ہے فنکار یا عدیب ہے اس میں لکھار یا خوصل پیدا کرنے میں اپنی مدد وہ ثابت کرتے ہیں دکھائی دیتے ہیں آج ہم عدبی اسطلاحات میں مزید دو پہ بات کریں گے جو کنوتیت اور رجائیت کی حوالے سے اپنی مثال آپ بھی ہیں تو لہذا آج ہم کنوتیت اور رجائیت یہ دو عدبی صلاحات کے حوالے سے بات کریں گے اس چیز کے پاس منظر کو جانیں گے اور سیکھیں گے یہ ان کا مطلب کیا ہے اور کس حوالے سے مصنف یا شاعر یا عدیب ہے نا ان کو اپنی تحریر میں استعمال بھی کرتے ہیں تو لہذا ویڈیو شکریہ رہیت سے قبل میری آپ سبی سے درخواست ایک ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نیک آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنکتی بھی رہے تو جیسے کہ ہم نے اپنے تاؤرم میں بھی دیکھا کہ ہمارا جو آج کا مضوح کنوتیت اور رجائیت دو عدبی صلاحات ہیں پہلے نمبر ہم کنوتیت کے پاس بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کے معنی کیا ہے اور کس لحاظ سے یہ اپنی پرچاند کرواتی دکھائی دیتی ہیں تو مراد کہہ کنوتیت سے کہ ایسی اصلاح جس میں صرف اندسانی زندگی اور کائنات کے تاریخ پہلوں کو دیکھا جائے یا جائزہ لیے یا اجاگر کیا جائے وہ کنوتیت کے معنی میں شمار کیا جاتا ہے یعنی عام تو پر جو مایوسی ہے نا امیدی ہے منفی طرز عمل اور سوچ کو کنوتیت کا نام دیا جاتا ہے جسے اگریزی میں نیگٹیوٹی کہتے ہیں یعنی اکثر اوقات لوگوں کے ذہن میں لوگوں کے جو مائنڈ سیٹ اپ ہے اس کے اندر ہمیشہ جو نیگٹیوٹی ہے ہمیشہ زندگی کے اور کائنات کے تاریخ پہلوں کو ہی دیکھنا اور ان کو سمجھنا ہے تو لہٰذا وہ جو چیز وہ کنوتیت میں شمار کی جاتی ہے اور انگریزی میں اس کو نیگٹیوٹی کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ زندگی اور کائنات تاریخ اور روشت دونوں پہلوں پر مبنی ہے یہ کائنات کا جو ہم آگاز و ارتقاط دیکھتے ہیں کائنات کا متعلقہ کرتے ہیں تو نیکی اور بدی ہمیشہ ہمیں سانسان ملتی دکھائی دیتی ہیں اور یہ دونوں ہمارمان چلتی چلی جاری ہیں مگر اس سب والے سے انسانی سوچ اور اس کی جو اکر اس پر مناصر کرتا ہے کہ وہ اس کس لحاظ سے سمجھتے ہیں اچھائی کو اور کس لحاظ سے برائی کو سمجھتے ہیں یعنی اگر بات کیجئے دکھ سوک خوشی اور غم کی آنسو کی بات کریں یا ہنسی کی بات کریں یہ مستوصل انسانی زندگیہ حساب بھی رہا ہے یہ سب زندگی میں ہیں لیکن انسان کی اب یہ سوچ پر انسار کرتا ہے کہ وہ کس لحاظ سے کیوں کر اور کس وقت ان کو اپنے زندگی میں استعمال کرتا ہے یا اپنی زندگیہ مہور بھی بناتا ہے یعنی اگر مہتوسط طور پر بات کریں کہ جہاں کوئی عدیب یا شاعر زندگی کے صرف تاریخ پہلوں کو دیکھیں جو سرا سرا منفی ہوتے ہیں اسے کنوٹیت کا نام بھی دیا جاتا ہے اور اسے کنوٹیت کا نام سے بھی پکارا اور پہچانا جاتا ہے تو لہذا جو اگر مہتوسط طور پر بات کریں کہ زندگی کے جو تاریخ پہلوں کو جاننا زندگی تاریخ پہلوں پر مسلسل کے منفی طرز عمل اختیار کرنا وہ کنوٹیت کے معنی میں شمار کیا جاتا ہے تو لہذا ہمارا جو دوسرا جو میٹ ٹوپک ہے یا میرا جو دوسرا نظر وہ رجائیت کا ہے کنوٹیت اور رجائیت دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ یا مخالف بھی ہیں تو لہذا کنوٹیت کے مقابلے میں رجائیت کا ہے یہ ایک مصبت پہلو بھی ہے جسے پوزیٹیف کہتے ہیں تو لہذا اس کے تحت جو رجائیت ہے رجائیت یعنی اس کے تحت شائر یا عام انسان کوتاہیوں اور خرابیوں کے باوجود مصبت یا امید کا دامن وہ قائم رکھتا ہے یا امید کے دامن کو پکڑے رکھتا ہے وہ رجائیت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے یا رجائیت کے معنی میں سمجھا بھی جاتا ہے یعنی انسان کے زدگی کے مصبت سے جو تغییر ہے اس کی جو تبدیلیاں ہیں اس کے باوجود امید کا دامن ہے وہ نہیں چھوڑتا وہ جناس چھوڑنے کے جو بیتی دامن وہ رجائیت کی ہے یعنی مصبت تغییر اور تبدیلی کے باوجود امید کا دامن کو پکڑے رکھنا امید کے دامن کو تھامنے رکھنا اور وہ جو تھامنے کے جو نام وہ رجائیت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے تو لہذا ہم اگر مطالعہ کریں اردو زبانوں عدم میں تو علامہ اقبال کی شائری کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اس دور میں بھی حالت و واقعہ سے جو مصبت سے ظلم و سطح اور ناومیدی کا دار مگر اقبال نے امید کا دامن نہیں چھوڑا وہ وسیع نظر رہے اور امید کو مستسر کیا اپنی شائری میں اپنے ذہن میں اپنی سوچ میں کیا وہ حساب بنائے رکھا تو یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کا بیان کرنا ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے بھیران سے ذرا نمک ہو تو یہ مٹی بڑی ذریحے سے ساکھی اب یہ جو چیز ہے یہ رجائیت کی بہتیم مثال بھی ہے عزیز سامینوں ناظرین آج میں نے اور آپ نے یہ مل کر جانا کہ قنونتیت اور رجائیت کیا ہے اس کا پسے منظر کیا ہے اور اس کا کس لحاظ سے جانا